ساسلف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحص و این یروا کل آیت اللہ امنوا بها و این یروا سبیل الرشد اللہ یتخدون سبیلا و این یروا سبیل الغیت تخدون سبیلا ذلك بأنہم تدبوا بآیاتنا و کانوانہا غاتلین جو بلاب جئے رب کی آیات سے رب کی احکامات سے تکبر کرتے ہیں بات تین طرح عذاب دیتا ہے اس دنیا میں ایسا عذاب کیوں عذاب دکھائی نہیں دیتا ہے عذاب کونسا ہے جب اللہ یہ تین کس نے کے عذاب دیتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا دیکھنا ہے تو آسمانوں عذاب تو اس شخص کے اوپر جس پر اللہ کا عذاب ناظر ہو گیا آسمان زمین بھر کر بھی دلیل اس کے سامنے رتکوں کتاب ہیں وہ شخص ایمان نہیں لائے گا مانے گا نہیں صدار نہیں پیدا کرے گا یہ پہلا عذاب ہے آج ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑی اور تعالیٰ کہتا ہے یہ مر کا عذاب ہے آسمان زمین بھر کر بھی تو ان کے سامنے دلائل پر سکر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ایک عذاب یہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے دوسرا عذاب ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر بھی چلاو تو وہ چل نہیں سکتا یہ دوسرا عذاب ہے اور غلط راستہ ہے قرآن حدیث میں ہر سر راستہ ہے تو اس پر اگر روکو بھی دورتے ہوئے جاتا ہے رب نے فرمائی یہ تین عذاب ہے جو ہماری آیتوں کے تکبر کرنے سے ہم نے دیا کیوں ذالکہ بھی انہم قذبو بی آیاتنا وکانو انہا غافلین ہماری آیتوں کو جھٹلانے اور اس سے غافل ہونے کے وجہ سے زمان سے جھٹل آیا رہی لیکن سن لیہو بھی سیئے لیکن بعد میں اس سے غافل رہا عمل نہیں کیا تو تو اس امت کا با تاثر کون ابو جہل دعا کیا کرتا ہے رب نے یہ ففر مار دیا تھا مہار اسلام اس لیے نبی کہتے ہوئے بھی رب تعالیٰ کو یقین تھا رب تعالیٰ کے اوپر یقین تھا ایمان تھا اس لیے بیچ میں اپنے بزرگ تین سو ساڑھ بطوں کو بیچ میں نہیں لایا بلکہ داریف کے پسند کھانا ہے لیکن آج ہم ہیں داریفٹ نہیں جانا چاہتے ہیں ان داریفٹ جانا چاہتے ہیں اس امت کا با کافر ارد ہم کہتا فامتا علیم اعجارتا من السمایتنا بعذاب علیم اے اللہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے سکے پکے رسول ہیں تو آسمان سے ہمارے اوپر پتوں کی بارش کر دیں یا ہمیں کسی عذاب کی اندھر ملوث کر دیں اس نے رب سے اوپر امار رکھ کر رب سے دارے کے دعا مانگی تھی رب تعالیٰ نے دعا قبول بھی پر لی اور غضورِ بدر نے زلیل و رسوہ ہو کر قتل کیا گیا تو تؤمنو باللہ اللہ تک ایمان لنا ایسا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی علامہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو نفع پہنچا سکے نقصان پہنچا سکے اہلاب دے سکے یا تھی دکانداری چمکا سکے یا زندگی ماں سعو مالک ہو اور دوسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن فرشتوں کے ذمہ جو کام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے وہ کام بخوبی ادا کر رہے ہیں اور خود فرشتے ایتے ہیں کہ اللہ کے لیک بندوں کے حق میں دعا رحمت اور دعا مغفیات کرتے رہتے ہیں وہ کتبی ہے اور کتابہ پر ایمان لانا کہ جتنی بھی آسمانی کتابہ ہیں اور سب کے طور اللہ کے جانب سے ہیں صحیح ہیں لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اندر خلق ملت کر دیا لیکن آخری کتاب کلام اللہ قرآن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے اندر کوئی کن بیشی نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی سخص خلط ملت نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی ملاوڑ نہیں کر سکتا ہے اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے سنئے اس قرآن کو دل سے لگا لیا قرآن کا نزول کہا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر نظر ڈالی جو سارے انسانوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو اپنے پیغمبری کے لیے آخر نبوت کے لیے نبی کو چلییا اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے اگر تلاش کیا تو رب تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دل کو اچھا اور بہتر پایا تو قائنات کا سر سے بہتر اگر قائد ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قائنات کے سر سے بہتر کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قلب اتحر پر اتھا رہا ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو اپنے دل سے لگا لیا اپنے سیرے سے لگا لیا رب تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیا ہے اور جس شخص نے قرآن کو قرآن کی تعلیمات کو اپنے سیرے سے اپنے دل سے لگا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قابل دیتا ہے تو قرآن اللہ نے دل پر نتا ہے اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے دل میں رکھیں اور جب قرآن کو دل میں وسائلیں گے تو ظاہر بات ہے جو چیز دل پر لے لی جاتی ہے پھر اس کی علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ایک شخص کو دیکھتے ہیں کسی شخص سے محبت کرنے لگتا اس کا کرنے لگتا ہے دل پر لے لیتا ہے تو اب اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اب غور پری بھی ہو تو اس کو بندریہ بھی اچھی دکھتی ہے کیونکہ اس کو دل پر اس نے لے لیا ہے اسی کو یاد کرتا ہے اسی کا سرکہ اسی کا میمی بخرا اگر وہ محبت میں کامیاب نہ ہوا تو کبھی کبھی جانب ہی دے دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کو دل پر لے لیا ہے اسی طریقہ سے اگر ہم قرآن کو دل پر لے لیں تو اللہ کے قسم قرآن سے حج کر کوئی کتاب ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہیں کوئی کتاب دیکھنے کے لیے ہم راضی نہیں ہوگے وقتی بھی کتابوں پر ایمان لگنا اور پھر ورسلی رسولوں پر ایمان لگنا سارے رسول پر لیکن اتباع اور پیراوی کے لیے اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ تبرانی کے حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ مبارک جادی ہو جس شخص نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لیا ایک مرتبہ آدمی کہا پھر وطوبہ سلام الراتیل اور مبارک بابی ہو سات مرتبہ یا خوشکمری ہو سات مرتبہ اس شخص کے لیے جو شخص مجھے دیکھا نہیں وہ ایمانہ بھی لیکن مجھ پر ایمان لیا یعنی جو انسان نبی کو دیکھ کر ایمان لیا ایک مرتبہ توبہ سے مراد ایک تو مبارک بابی کے ہوتے ہیں اور دوسرے جنت کی اندر ایک درخت ہے اتنا زمبہ کے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی سب سے تیز ترار تراری ہو ایک سیرے سے بیٹھ کر دورانا شروع کر دو سو سال گزر جائے گا لیکن جھار تو اس طرف نہیں کون سکتی تو اللہ کے نبی اس شخص کے لیے مبارک بابی دیتے ہیں اور ہم جیسے انسانوں کے لیے سات مرتبہ آپ نے مبارک بابی دی کہ جس نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن پھر ہی ایمان اور پیروی کر لی ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ساتھ ہو ہماری نجات ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایمان ساروں نبیوں پر لائے لیکن پیروی کے لیے اگر کسی کی طرف دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سورہ آل ایمان کے آیت نمبر اکیاسی وَإِذْ أَقَدَ اللَّهُمْ نِسَاقَ النَّبِي جِنَ لَمَا آتَئِتُكُمْ اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ نے کہا ہم نے ایدوں کا ایمان لیا کہ نبی پر ایمان لاؤں اور اس کی مدد کرو سارے نبیوں نے کہا اللہ نے کہا تم گواہ دو رہا اور ہم بھی گواہیں اگر تم پھر صحیح طور پر ایمان نہ لائے مکر گئے اپنے وعدے سے تو ہم تمہیں برواد کر دیں گے خیر بڑی لمبی تفسیر ہے مارا وقت بھی ختم ہو گیا اور آخرت پر ایمان لانا تغبیر اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لانا جب نبی نے یہ چیز بتائی تو اس نے کہا قلع سمتا تو اسلام کا تعلق عمل سے ہے اور وہ تاتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل سے یقین کرنے زبان سے ادا کرنے اور عمل کر کے ظاہر کرنے سے تو اس نے کہا قد صدق تھا صدق صدق کچھ اور باتیں تھی لیکن کیونکہ ایک دم صحیح وقت ختم ہو گیا ہے وہ شخص وہاں سے چلے جاتا ہے تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جانتے ہو کون ہے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے جو تمہیں دین اسلام سکھانے آئے تھے تو یہ اسلام تھا یہ دین تھا اگر خالص دین اور ایمان اپنانا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو پر لو اور ظاہر کر لو انشاءاللہ اس طرح عمل کرنے سے نجات ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے قرآن و حدیث کی مرفق عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعاون الحمدللہ للادانا چاہتے ہیں Tianfon فرمائے ملح caring فرمائے موسیقی